سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے سکریب دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سلمان خان کے قربانی کے بکرے کے بارے میں اور آپ کو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس بار یعنی کہ 2020 میں سلمان خان نے قربانی کے لیے خاص بکرہ کا حصے منگوایا ہے بکرے کی قیمت کتنی ہے اور کتنے وزن کا یہ بکرہ ہے جس کو سن کر آپ سبھی لوگ حیران ہو جاؤ گے تو دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں سلمان خان کی قربانی کے بکرے کی پوری جانکاری دینے والے ہیں سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اسلام کے دوست سب سے بڑے تیوار ہیں اور ان دونوں ہی تیواروں کو مسلمان بڑی دومدام سے مناتے ہیں جن میں سے پہلا ہے عید الفطر جسے میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا تیمار ہے اید الاجہا جس کو لوگ بکرائید کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو اید ال فیطر رمجان کے ایک مہنے کی روتی رکھنے کے بعد منائے جاتی ہے اور اید ال فیطر کے ستر دنوں کے بعد اید الاجہا یعنی بکرائید کا تیمار منائے جاتا ہے بھارت پاکستان بنگلہ دیس آدھی دیسوں میں عید الاجہا کے نام سے بھی جانتا ہے بکرائید جل عزا یعنی کی حج کے مہنے کی دس تارکوں منائے جاتی ہے دوستو قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کا سنت طریقہ بھی ہے آج سے تقریباً چار ہزار ساتھ پہلے اللہ کے حکم سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹی حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی حالانکہ اللہ کے حکم سے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے جگہ پر ایک دنبہ آ گیا تھا اور قربانی دنبے کی ہو گئی تھی تب ہی سے مسلمان اس دن کی آدمی حلال جانور کی قربانی کر دیارے ہیں دوستو بقرائت کے دن پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی راہ میں حلال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں مگر قربانی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کی حیثیت ہوتی ہے مطلب کے جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت یعنی کی مال رکھتے ہیں وہی لوگ قربانی کرتے ہیں غریب آدمی کے لئے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے دوستو بگرائیت کے تیمار کو بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان بھی بڑی دوم دام سے مناتی ہیں اور ہر سال مہنگے مہنگے بکروں کی قربانی کرتی ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی سلمان خان بگرائیت کے موقع پر ایک بہت بڑے بکرے کی قربانی کرنے والے ہیں سلمان خان نے اس سال اتنی قیمت کا بکرہ کریدا ہے جس کو سن کر آپ سے بھی لوگ حیران ہو جاؤ گی دوستو سلمان خان کے بارے میں تو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ سلمان خان اس بار یعنی کی دو ہزار بیس میں کتنے بگروں کی قربانی کریں گی اور کون سے نسل کے بگروں کی قربانی کریں گی اور کتنے قیمت اور کتنے وزن کا بگرہ اس بار کے لیے کھریدا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان عید الفطر کے بعد سے عیدالعزہ کے لیے بگرے کھریدنے کی تیاریوں میں لگ جاتی ہیں اس بار انہوں نے ایک ایسا بگرہ پسند کیا ہے جس کے بارے میں سن کر ہر کوئی حیران ہو رہا ہے دوستو بولی وڈ کی خبروں کے مطابق اس بار یعنی کی دو ہزار بیس کے لیے قربانی کا بگرہ خاص پاکستان سے منگوایا ہے یہ بگرہ کوئی عام بگرہ نہیں ہے بلکہ یہ بگرہ دنیا کا سب سے زیادہ وزنی اور خوبصورت بگرہ ہے جس کا وزن لگ بگ تین سو دس کلو بتایا جارہا ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ وزن والا بگرہ ہے اور اس بگرے پر اللہ کا نام بھی ساب ساب قدرت کے ذریعے سے دکھائی دی رہا ہے اس بگرے کی قیمت لگ بگ بائیس لاکھ روپے بتایا جارہی ہے اور یہی نئی سلمان خان نے اس بگرے کی افاجت کے لیے دو خاص بوڈی گارڈ بھی لگا رکھی ہیں مگر دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بگرائیت پر قربانی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سلمان خان کی طرح کوئی مہنگا جانور ہوگا تبھی قربانی ہوگی دس بیس لاکھ کا بگرہ ہوگا تبھی قربانی ہوگی اللہ صرف ہماری نیت کو دیکھتا ہے اس لیے جیسی آپ کی حیثیت ہے آپ اسی حساب سے قربانی کر دیں لیکن قربانی کا جانور خریدتے سمیہ آپ اس بات کا ضرور دیان رکھیں جب جس بگرے کو خرید رہے ہیں وہ بگرہ ایک سال سے زیادہ کی عمر کا ہو دوستو جن لوگوں کے پاس جگہ کی کمی نہیں ہوتی وہ لوگ قربانی کے بگرے مہینوں پہلے ہی خرید لیتی ہیں تاکہ وہ ان سے دلی طور پر جڑ سکے لیکن سہروں کے لوگوں کے لیے ایسا کر پانا ممکن نہیں ہے لیکن دوستو آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ سلمان خان سے سیلیبریٹی کے پاس دو جگہ اور پیسو کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس تو بڑے بڑے فارماؤس ہیں جہاں پر وہ اپنے قربانی کے بگروں کو اچھی طرح سے رکھ سکتے ہیں اور ان کی دیکھوال کر سکتے ہیں اسی وجہ سے سلمان خان اپنے قربانی کے بگروں کو بگرائیت سے مہینے یا پھر دو مہینے پہلے ہی خرید لیتے ہیں اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تو بگرائیت میں مہینے بھر کا ٹائم باقی ہے اور سلمان خان نے ابھی سے بگرہ خرید لیا ہے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بگرائیت کے موقع پر حلال جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق دی آمین اللہم آمین